دیکھیں اگر کوئی کسی سلسلے سے بیعت ہے اور وابستہ ہے اور اس کے شیخ حیات ہے تو ان سے پہلے اجازت لے بلکل لے اجازت یہ مرید پر واجب ہے یہ بات کہ وہ کسی بھی شیخ سے کوئی عمل لیتا ہے تو اس کی اجازت اپنے شیخ سے ضرور لے کیوں کہ اس کے لیے فیض کا منبع وہ ہے تو اس میں کرنی چاہیے ضرور لے لینے چاہیے اجازت اگر وہ اس کے عامل نہیں بھی ہیں تو بھی ان کی اجازت سے ایک نزبت حاصل ہو جائے گی اگر شیخ سے ملاقات نہیں ہو سکتی کوئی اتنی معاملات ہیں ایسے کہ ان سے تک پہنچ نہیں ہے یا ان تک معاملات نہیں ہو سکتی تو پھر اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو کسی بھی شیخ اجازت سے کر سکتا ہے یہ تصور کر کے کرے کہ یہ اجازت میرے شیخ کی ہے مجھے